اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے بھائی لوگ میری آپ سبی سے صرف ایکی ریکویشٹ رہ کی اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ کی شٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھا یوان فوری سپریٹ اوریزن ڈائیگرام کو یوز کرتا ہے جس وجہ سے اس کی جینیسیس کیو فانڈیشن کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اسے یوز کرنے کے بعد جھا یوان پہلے سے بھی کہیں زیادہ شٹرونگ ہو جاتا ہے اور یہ واپس سے ایک اٹیک کو تیار کر لیتا ہے ان سبھی پپیٹ بیشٹوں کے اوپر کرنے کے لیے جنہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور یہ ان سبھی کے اوپر ایک ساتھی ڈیویل سویفنگ سوڈ اورب سے اٹیک کر دیتا ہے اور جیسے ہے یہ سوڈ لائٹ ان پپیٹ بیشٹوں سے بھڑتی ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ تگڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس چیز کو دیکھ کے سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھا یوان اصل میں زومنگ کے پپیٹ بیشٹوں سے ہیڈ آن فائٹ کر رہا ہے لیکن ایسا دیکھتا ہے کہ اسے ان کے اوپر اپر ہینڈ نہیں مل رہا ہے اور جھا یوان کے سوڈ اٹیک نے ان سبھی کے اوپر کافی گہرے کٹس چھوڑے ہیں اور یہ چیز پہلے ہی کافی امپریسیو ہے اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ کیا ہی سپرائز ہے تمہارے کھلوں نے تو سچ میں کافی ٹاف ہیں اور پھر زومنگ کہتا ہے کہ اچھا تو یہ سوڈ سے تمہارے کانفیڈنس کا اور یہ اتنا بھی برا نہیں ہے حالانکہ تمہیں ویٹرین ڈیوائن ڈولنگ ایکسپرٹ کی عزت کیسے کی جاتی ہے یہ سکھانے کی ضرورت ہے اور اگر تم ڈیوائن ڈولنگ اسٹیج کے کنگ بننا چاہتے ہو تو تمہیں ہم لوگوں کا ہیون لی سن اسٹیج کے اوپر جانے کا انتظار کرنا چاہئے تمہارے تیانیون ریزن کے پاس فور اسپریٹ روئنز ہیں جبکہ میرے یاگوئی ریزن کے پاس بھی اسی کی جیسی ایک سیکرٹ ٹیکنیک ہے تو تم سب نے مت دیکھو کہ تم اس ٹیکنیک کو یوز کر کے مجھے سپریس کر پاؤگے اور یہ کہنے کے بعد زومنگ مونسٹر پپیٹیر آرٹ کو یوز کرنے لگتا ہے جس وجہ سے اس کے اندر سے کافی زیادہ جینیسیس کیوں نکلنے لگتی ہے اور اچانک سے زومنگ کی باڈی سے گلو کرتی ہوئی بارہ سٹرنگز نکلتی ہیں اور یہ ترنت جا کے ان بارہ وائٹ جیٹ بیسٹ پپیٹ سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور یہ ترنت ہی اسے ان کے ساتھ لنک کر دیتی ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ جھا یوان بھی من میں کہتا ہے کہ پپیٹ بیسٹ کی باڈی کے اندر جو جینیسیس کیوں تھی اسے اس نے اپنی باڈی کے اندر اکھٹا کر لیا ہے اور اس کے جینیسیس کیوں اسٹار 64 ملین تک پہنچ گئے ہیں اور پھر زومنگ کہتا ہے کہ جھا یوان ان بیٹل اچیفمنٹس کو یوز مت کرو جنہیں تم نے ہمارے چھوٹے موٹے پریکٹیسنر سے جمع کیا ہے نہیں تو تم ہی ہوگے جو کہ اسے بھکتے گا اور بھائی لو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ دو جس سے کہ میں تمہیں دکھا سکوں میرے یوگای ریزن کی ٹیکنیک کو اور اس کے اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہی ان سبھی پپیٹس کی پاور کافی بڑھ جاتی ہے اور اس سیج کو دیکھ کے جھا یوان بھی حیران ہوتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ اس کے جو وائٹ جیٹ پپیٹ بیشٹ تھے وہ سبھی گولڈن پپیٹ بیشٹوں میں بدل گئے اور یہ جو ٹویل گولڈن بیشٹ پپیٹس ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس کم سے کم سکسٹی میلین جینیسز کیو کا فانڈیشن ہیں اور زومنگ کہتا ہے کہ یہ میرے یاگوئی ریزن کی ایک یونک ٹیکنیک ہے دہ ہیونلی جینیسز پپیٹ بوشٹر آٹھ ہے اور یہ تمہاری خوش نصیبی ہے جو تم ان کے ہاتھوں سے مرنے والے ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھنکار گولڈن پپیٹ جھا یوان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے اپنی طرف آتا دیکھ جھا یوان بھی اپنی جینیسز کیو کو ریلیز کرتے ہوئے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آ جاؤ اور جیسے یہ بیشٹ جھا یوان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ تگڑا بلاشٹ ہوتا ہے اور اس دھماکی کی فورس کی وجہ سے جھا یوان کافی پیچھے تک گھسٹا ہو جاتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ میں نے بالکل بھی ایمیجن نہیں کیا تھا کہ اس کے پپیٹس کے پاس اتنی زیادہ جینیسز کیو ہو سکتی ہے اور یہ واسطہ میں کافی پیچیدہ ہے اور تب ہی ہم ان سبھی گولڈن پپیٹس کو دیکھتے ہیں جو کی پوری طریقے سے لڑنے کے لئے تیار کھڑے تھے اور اس نظارے کو دیکھ کے سبھی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اور یوان کن کہتا ہے کی کیا ہی بھیانک فائٹ ہے یہ اور ایسا دکھ رہا ہے کہ جھا یوان اس سے دب رہا ہے اور زومنگ کے پپیٹ بیشٹوں کے ساتھ ڈھیل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے اور جیو گونگ بھی تھوڑی پریشان حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کتنی بری بات ہے کہ جھا یوان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پوٹینشل ہے اور یہ آرام سے زومنگ کو کچل سکتا تھا اگر اس کی نائن دیوائن ڈولنگ انلوک ہوتی لیکن جو ابھی ورطمان کے حالات ہیں سچ میں اس کے لئے بلکل بھی اچھے نہیں ہیں جس کے بعد زوئی زنگتاو کہتا ہے کہ جونیس سسٹر یو وائی آپ پہلے ہی جھاو مشین کو ناراض کر چکی ہیں اور اگر بعد میں زومنگ جھاو یوان کو ایلومنیٹ کرتا ہے تو آپ دوبارہ سے انٹرفیر نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ تب یہاں تک کی ہمارا زیزیاو ریزن بھی وانزو ریزن اور یاغو ریزن کی ناراضگی کو ایک ساتھ ہینڈل نہیں کر پائے گا اور پھر سوئی وائی کہتی ہے کہ چنتہ مت کرو جھا یوان زومنگ سے نہیں ہارے گا اور پھر ہم زومنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ جھا یوان اب اور جب تو جہت مت کرو کیونکہ ایسا کوئی سا بھی طریقہ نہیں ہے جس سے کہ تم میرے پپیٹ بیشٹوں سے بچ سکو اس لئے ہار مان لو اور اپنے لوگوں کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ جب تک کہ تم جا سکتے ہو اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ تمہارے کہنے سے جاؤں گا کیا اور کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارا آگے کاری سیوک ہوں جو تمہاری ساری باتوں کو مانے گا اور اس بات کو سن کے زومنگ ایک اسمائل کے ساتھ کہتا ہے کہ تم مجھے دوش مت دینا تم پر ذرا سی بھی دیا نہ دکھانے کے لئے اور یہ کہنے کے بعد یہ ٹویل گولڈن آرمیمنٹس کو یوز کرتا ہے جس وجہ سے ان سبھی گولڈن پپیٹ بیشٹوں کے اندر سے الگ الگ طرح کے ویپنس نکلنے لگتے ہیں اور جیسے ان گولڈن بیشٹ کے اندر سے باؤنڈلیس گولڈن لائٹ برشٹ ہو کے نکلتی ہے تو ان کے ساتھ اسپیئرز کو بھی نکلتا دیکھ جھا یوان بھی چونگ جاتا ہے اور یہ سبھی اسپیئرز کافی زیادہ تیجی سے جھا یوان کی طرف آنے لگتے ہیں اور ان سبھی اسپیئرز کو اپنی طرف آتا دیکھ جھا یوان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور تب ہی یہاں پہ کافی زیادہ تگڑا بلاشٹ ہوتا ہے اور اس دماغے کو دیکھ کے سبھی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا جھا یوان اس باری ہار گیا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ سکتی سالی اٹیک تھا اور نشی روپ سے وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے اور زومنگ خوش ہوتے وے کہتا ہے کہ یہ ایسا نکمک بیکار کچڑا تھا جو کی صرف اپنی باتوں پہ ہی نربر تھا اور اب یہ اسٹرون اسٹیچو مجھ سے بلان کرتا ہے اور تب ہی اس دھماکے والی جگہ میں سے آواز آتی ہے کہ ہی کیا یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو جائے گا یہ کہنے کے لیے اور یہاں پہ ہمارے ہیرو شلور شیڈو کی واپس سے انٹری ہوتی ہے اور بھائی لوگ واسطہ میں کافی لمبے سمیے بعد کسی فائٹ کے اندر واپس سے شلور شیڈو کی انٹری ہوئی ہے اور اس باری تو شلور شیڈو بھی ایوالو ہو رکھا ہے اور ہمیں آگے کے اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا کہ یہ کیا جلوے بکھیڑتا ہے اور اس کے جلووں کو دیکھنے کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھینکیو